بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو ماہ ربی الاول کی بہت بہت مبارک و مقدس مہینے کا آج رات سے آغاز ہو رہا ہے آج تیس سفر ہے پانچ ستمبر تو کل سے یکم ربی الاول انشاءاللہ اور عزیز پوری دنیا میں محافل میلاد منائی جاتی ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں جن کو آپ سوشل میڈیا پر بڑے اتمنان سے بڑے ذوق و شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھ سکتے ہیں تو میں جشنید مراد النبی ماہ ربی الاول کے آغاز پر آپ کو مبارک بات دینے کے لئے بھی حاضر ہوا ہوں ساتھ ہی یہ گزارش کرتا چلوں کہ محفل میلاد ہو میلاد کے حوالے سے جلوس ہو یا کسی بھی قسم کی محفل ہو مجلس ہو پروگرام ہو محفل نات ہو تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجلس کے اور محفل کے اور جلوس کے آداب ملوز خاطر رکھیں اس میں کوئی حسی مزاق نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام کوئی ایسا فعل نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شریعت ہو اور اگر کوئی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کلمہ بھی پڑھتا ہو ایسا عمتی ہو کہ کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن محفل میلاد کو نہ مانتا ہو تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں علمی بحث کرنا علماء کا کام ہے علماء آپس میں بحث کر سکتے ہیں اگر کوئی ملاد النبی کا منکر ہو اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتا ہو تو وہ پھر علماء سے بحث کر سکتا ہے یعنی دینی علوم جانتا ہو باقی عام بندے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بحث کرے کیونکہ بحث کے اور گفتگو کے بھی آداب ہیں جو اہل علم و فن نے متعین فرمائے ہیں تو اس سے کوئی علجنے کی جگڑنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں ملاد النبی نہیں مانتا میں یہ جلوس اور یہ چندیاں اور یہ چندے اور یہ چراغں نہیں مانتا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو پوری دنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منا رہی ہے ہاں ابلیس اور ابلیس کی ضروریت شیطان کے پجاری شیطان کو ماننے والے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کے ساتھ وہ خوش نہیں ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آداب کا مکمل لحاظ رکھیں اور جو آپ کی قسمت میں ہے صرف بیٹھنا اگر مجلس میں قسمت میں ہے تو بیٹھیں شریک ہوں نات پڑھنا قسمت میں ہے تو نات پڑھیں لیکن نات بھی وہ پڑھنی چاہیے جو باقیدہ حضور کی نات ہو جس میں حضور کی توصیف کی گئی ہو جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو جس میں حضور کی معجزات کا ذکر ہو جس میں حضور کے فرامین اور آدیس کا ذکر ہو یہ جو نظمیں مختلف آج کل چل پڑی ہیں وہ نات نہیں کہلاتی ان سے آپ اجتناب کریں احتراز کریں بچیں خان محدث بریلوی کا کلام ہے حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان کا کلام ہے اسی طریقے سے حضور ریاض الملت قدس روح کا کلام ہے اور باقی جو شعراء اچھے نات کو شعراء جنہوں نے شریعت متحرہ اور شیری فنون دونوں کو سامنے رکھ کے جو ناتیہ کلام کہا ہے وہ کلام آپ ضرور پڑھیں لیکن جو اوٹ پٹھنگ نظمیں اور آج کل کچھ چھوکرے نات خان کا ٹائٹل لگا کر سامنے آ جاتے ہیں سٹیجوں بار اور غلط سلط مصرے اور شعر پڑھتے رہتے ہیں تو ان سے اجتناب کریں اور اچھے انداز سے اس پورے ماہ مقدس میں مجالس منائیں معافل منائیں جلوس میں شرکت کریں نئے کپڑے پہنیں نئی تو دھلے ہوئی کپڑے پہنیں پاکیزہ کپڑے پہنیں نماز مکمل ادا کریں کوئی ایسی محفل کوئی ایسی مجلس یا کوئی ایسا جلوس اس انداز سے اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ فرض نماز رہ جائے تو نماز میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ قضا نہیں ہونے چاہیے رہنے نہیں چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حقیدت ارزانی فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ